بارہ جولائی صاحب کی ایک ویڈیو اور چند آڈیوز کی ریکارڈنگ ملی ہیں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو جن میں کسی نئی منصوبہ بندی کے اشارے مل رہے ہیں اور ان میں سے ایک ویڈیو جس کے اندر آڈیو بھی موجود ہے عمران خان صاحب اپنے اردگرد چند نامعلوم افراد کے ساتھ نظر آ رہے ہیں اور وہاں پر اس طرح کا تاثر مل رہے ہیں کہ عمران خان صاحب وقلہ کے درمیان موجود ہیں یا کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا تعلق وقلہ کمیونٹی کے ساتھ ہے اور عمران خان وہاں پر اس بات کا جو ہے ہدایات دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ اب گیم تبدیل ہونے والی ہے بارہ جولائی کو دھماکہ ہوگا اور بارہ جولائی سے لے کر آنے والے ہفتوں کے اندر اس گیم کے اندر نہ صرف تبدیلی آئے گی بلکہ آپ کو بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کرنا پڑے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کچھ ایسا کرنے جا رہے ہیں جو عمران خان صاحب جس کے بارے میں ان کی یہ رائے ہے کہ یہ انپریسیڈنٹڈ ہے جس کے بارے میں عمران خان صاحب کی رائے یہ ہے کہ یہ ایک کسی بہت بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ ہوگا اور عمران خان صاحب اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ اس لڑائی جو وہ شروع کرنے جا رہے ہیں اس نئے محاص کو جو ہاں پر وہ تبلے جنگ بجانے جا رہے ہیں وہاں پر وقلہ کی ضرورت پڑے گی اور امپورٹنٹ لی یہ بارہ جولائی کے اردگرد عمران خان صاحب کچھ ای ایسا چیزیں کو پلان کر کے بیٹھے ہیں جو اس ساری گیم کے اندر ایک نیا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر کچھ ایک نئی ڈیولپنٹس ہونے جاری ہیں لیکن کون سی اس کا سوال کا اگر ہم نے جواب تلاش کرنا ہے تو پھر ہمیں چند روز پیچھے جانا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ اس دوران عمران خان صاحب کی طرف سے کون کون سی نئی ڈیولپنٹس آئی ہیں اور عمران خان صاحب کے ساتھ ساتھ جو دیگر ادارے ہیں خاص طور پاکستان کی عدلیہ وہ کون سے ایسے نئے اقدامات اٹھانے جا رہی ہے جس کے نتیجے میں پاکستان کی حکومت اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ یہ جو اقتدار کے تینوں ستون ہیں یہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اور عمران خان صاحب اسی ٹکراؤ کے اندر اپنے لیے کوئی نئی گنجائش بنائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو اگلی لڑائی ہے وہ کنٹونمنٹ کے اندر نہیں بلکہ عمران خان صاحب کی اگلی لڑائی یا تو اشارہ دستور پر لڑی جائے گی یا مال روڈ کی اوپر لڑی جائے گی جی پیو چوک کے اردگٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس مرتبہ جو ایک نیا کوئی گل کھلانے جا رہے ہیں اور بارہ جولائی اس کے لیے بہت امپورٹنٹ دن ہے اگر آپ بارہ جولائی کا آپ کو اندازہ کرنا ہے تو پھر آپ کو عمران خان صاحب کے کل اسلامباد کا دورہ دیکھنا پڑے گا دورے سے مراد یہ ہے کہ اسلامباد کا انہوں نے وزٹ کیا اسلام عمران خان صاحب نے مختلف عدالتوں میں پیش ہوئے اور چھے مقدمات میں انہوں نے زمانت لی قبلت گرفتاری اور کچھ زمانتوں میں ایکسٹنٹ کرایا گیا اور تمام کی تمام چھے کی چھے درخواستوں کی آخری تاریخ ہے انیس جولائی اب انیس جولائی کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کچھ مقدمات کے اندر اپنے لیے گنجائشیں حاصل کر چکے ہیں جبکہ کچھ مقدمات ایسے ہیں جہاں پر ابی تک عمران خان صاحب کو کوئی گنجائش نہیں ملی اور اسی دوران عمران خان ص صاحب سولہ جولائی کو فوجی عدالتوں کے حوالے سے جو ٹرائل ہے اس کا آغاز کے اندر بھی اپنے لیے کچھ سہولت تلاش کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کا ٹرائل جو ہے وہ فوجی عدالتوں میں نہ ہو اور امپورٹنٹلی یہ بات بھی قابل غور ہے کہ طویل عرصہ لاہور میں قیام کرنے کے بعد عمران خان صاحب کل اسلام آباد منتقل بھی ہوئے اور کل کی رات عمران خان صاحب نے بنی گالہ اسلام آباد میں گزاری وہ زمان پارک واپس نہیں آئے اب اس کا مدد یہ ہے کہ عمران خان اپنی نئی سٹریٹیجی یا نئی حکمت عملی کے تحت جہاں پر وہ میدانی علاقوں میں آئے تھے ہدایت کے اوپر مرشد کے حکم کے اوپر کیا اب مرشد کا نیا حکم آگیا ہے کہ جناب اب میدان سے اٹھیں اور پہاڑ پہ چلے جائیں انچائی پہ چلے جائیں کیونکہ اگر عمران خان صاحب وہاں پر گئے ہیں عمران خان صاحب کی طرف سے کوئی ڈیولپنٹ ہوئی ہے تو پھر وہ یقینی طور پر م عمران خان صاحب کا رہنا ممکن نہیں ہے اب عمران خان صاحب جو ریسنٹلی اگر آپ دیکھیں تو ان کی طرف سے آج ہی ایک ٹویٹ آیا ہے سامنے اور اس ٹویٹ کے اندر عمران خان صاحب نے جو توشہ خانہ کیس ہے وہاں پر جو فیصلہ آیا ہے جائج صاحب کا جائج سمائیو دلاور صاحب کا اس فیصلے کے اوپر عمران خان صاحب نے اعتراض بھی کیے ہیں اور سپریم کورٹ و پاکستان سے ایک مرتبہ پھر نوٹس لینے کا عمران خان صاحب نے مطالبہ بھی کیا ہے جو اس ٹویٹ کا عقص آپ اس وقت اپنی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں عمران خان صاحب اپنے ٹویٹ میں یہ کہتے ہیں توشہ خانہ کیس میں ٹرائل کورٹ کے جج کے اس فیصلے سے معاملہ قابل سماد منٹینبل تھا تاثب اور بدنیتی واضح ہے کہ الزام میرے سر تھوپا جائے اور نہایت اجلت میں تقاضہ ہے عدل سے روح گردانی کرتے ہوئے کیے گئے ایک عدالتی فیصلے کے ذریعے مجھے خطاوار قرار دیا جائ اول تو ہائی کورٹ کی جانب سے اس اعلان کے ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہماری نظر سانے کی استعداد منظور کر لی گئی ہے کہ ذریعے میرے وقلہ کو گمراہ کیا گیا مگر جب تحریری حکم نامہ آیا تو معاملہ اثر نو کاروائی ابلیگ فیصلے کے لیے پھر سے انہی جج صاحب کو بھیجوا دیا گیا جو پہلے ہی ہمارے خلاف فیصلے کی صورت میں اپنی سوچ واضح کر چکے تھے دو میری درخواست پر فیصلے کے لیے ٹرائل کورٹ کو سات یوم کی مولت دی گئی اور میرے وکیل نے معاملے کو پیر تک ملتوی کرنے کی استعداد کی مگر اس حقیقت کے باوجود کے معاملے پر ہائی کورٹ کے اس حکم نامے اس حکم نامے کا سپریم کورٹ کے روبرو چیلنج کیا جا چکا ہے جہاں اسے نمبر بھی لگ چکا ہے اور سات روز کی مولت ختم ہونے سے قبل اس کی سپریم کورٹ میں سماعت کے امکانات بھی روشن ہیں میرے وکیل کو سماعت کا موقع دیئے بغیر نہایت اس جلت میں ہی تین ہی روز میں فیصلہ سادر کر دیا گیا اس سے بھی بڑھ کر دلچسپ تو یہ ہے کہ ٹرائل کورٹ کے ان جائج صاحب کے خلاف تاثب کی بنیاد پر ہماری جانب سے دائر کی گئی درخواست پر غور نہ ہی کیا گیا اور نہ ہی اس کے حوالے سے کوئی فیصلہ کیا گیا بلکہ فیل واقعہ میری قانونی ٹیم کو سماعت کا موقع دیئے بغیر ہی تمام معاملات نمٹائے جا رہے ہیں جو کسی بھی مقدمے کے منصفانہ ٹرائل اور فطری انصاف کے اصولوں کی سریحن خلاف عرضی ہے ان سب واقعات و حقائق سے میرے خلاف تاثب اور جانبداریت کا ایک واضح سرسلہ کھرکہ سامنے آتا ہے جس کی بنیادوں میں یہ حدف پوشیدہ ہے کہ مجھے نااہل قرار دیا جائے اور مجھے سیاست سے باہر رکھا جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ جو نیا کام شروع کیا ہے اس کی اردگرد ایسی ہی کچھ بنیادوں کو استوار کیا جا رہا ہے جہاں پر وہ پاکستان کے نظام میں عدل کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے لاکر کھڑا کریں گے ایک نئی ٹکراؤ کی کیفیت کو پیدا کریں گے اور اس ٹکراؤ کے اندر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف پاکستان کی رائے آمہ کو ایک مرتبہ پر منظم کرنے کا ایک بازابطہ طور پر مہم کا آغاز کیا گیا ہے جہاں پر بہت سارے لوگ اس وقت عمران خان صاحب کے شریک سفر بھی ہو چکے ہیں اور سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کو بہت ہی خطرناک انداز میں ہینڈل کیا جا رہا ہے جس کی ایک مثال کل کے ایک وی لاغ کے اندر میں نے آپ کو دی تھی جہاں پر چیف آف آمیس ٹاپ جنرل عاصم منیر صاحب کے خلاف بازابطہ طور پر کیمپین کا آغاز اور ان کے اوپر ممکنہ قاتلانہ حملے کی نشاندہی کی گئی تھی اور اس سارے عمل کا بھی بنیادی مقصد فوج کے اندر کسی بھی خدا نہ خاصتہ تقسیم کے اشارے کو واضح کرنا اور رینکس ان فائلز کے درمیان ایک تناؤ کی کیفیت کو اجاگر کرنا تھا اور اس کے لیے بیرون ملک مقیم تمام تر لوگوں کو استعمال بھی کیا گیا اور ان کے ٹوٹر ہینڈلز کو استعمال کرتے ہوئے یہ جو ٹکراؤ کی ایک کیفیت ہے اس کو مزید ڈیولپ بھی کیا گیا اب بارہ جولائی کے حوالے سے جہاں تک میں نے آپ سے ذکر کیا گفتگو کے آغاز میں کہ عمران خان صاحب کچھ سوچ رہے ہیں اور عمران خان صاحب کے جس ویڈیو کلپ کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا وہ اس وقت میرے پاس بھی محفوظ ہے اور اس کے اندر واضح طور پر عمران خان صاحب اس کلپ کے اندر دائمہ کھڑے لوگوں سے اس بات کا اظہار کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں کہ بارہ جولائی کو گیم تبدیل ہونے جا رہی ہے تیار رہیں اب بارہ جولائی کو گیم تبدیل ہونے جا رہی ہے تیار رہیں اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہماری جو جماعت ہے وہ کھڑی ہی انصاف کے اوپر ہے اور انہوں نے کہا کہ جناب میری یہ خواہش ہے اس مرتبہ کے وقلہ نہ صرف سامنے آئیں بلکہ اس لڑائی کو آگے بڑھائیں چاہے وہ عدالت کے اندر ہو یا عدالت سے باہر ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسا عمران خان صاحب کرنے جا رہے ہیں جس کے ذریعے پاکستان کے نظامنے انصاف کے اندر موجود خامیہ یا پاکستان کی عالی عدلیہ میں پائی جانے والی کسی بھی مبجینت تقسیم کو بنیاد بناتے ہوئے اپنے خلاف کسی بھی طرح کے آنے والے فیصلوں کو انصاف کے منافع قرار دیں اپنی ممکنہ گرفتاری جو بارہ جولائی سے لے کر سولہ جولائی کے درمیان کسی بھی کیس کے اندر عمران خان صاحب کی متوقع ہے کیونکہ بارہ جولائی کو بھی عمران خان صاحب کی نیب کے اندر پیشی ہے اور نیب کے اندر پیشی ان موقعوں پر ہو رہی ہے عمران خان صاحب کی جہاں پر القادر ٹرسٹ کیس میں ممکنہ طور پر ملک ریاض صاحب جو اس سارے کے سارے سین کے اندر مرکزی حیثیت حاصل رکھتے ہیں وہ عمران خان کے خلاف بطور گواب پیش ہونے جا رہے ہیں اور وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہونے والی ڈھیل القادر ٹرسٹ کے لیے دیے جانے والے پیسے رقم اور دیگر تمام تفصیلات کے بارے میں سٹیٹمنٹ بھی نیب کے سامنے ریکارڈ کرائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سٹیٹمنٹ کی روشنی میں عمران خان کے خلاف جو ایکشن ہے اس کی بنیاد بن جائے گی اور نیب کے اندر کیے نیب قانون میں کیے جانے والی نئی ترمیم جس کے بارے میں صدارتی آرڈینس بھی جاری کیا جا چکا ہے اس آرڈینس کی روشنی میں عمران خان صاحب کو بغیر کسی عدالت میں پیش کیے نیب تیس روز تک اپنی کسٹڈی میں رکھ سکتی ہے یعنی ایک مہینے تک نیب کو عمران خان صاحب کی کسٹڈی لینے کے لیے کسی عدالت میں نہیں جانا پڑے گا اور یہی وہ ٹائم ہے جس کا عمران خان صاحب اس ویڈیو کے اندر جو میرے پاس موجود ہے ذکر کرتے ہوئے اس بات کا اشارہ دے رہے ہیں کہ جناب بارہ جولائی کے بعد آپ نے تیار رہنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی ممکنہ گرفتاری کو پاکستان کے کسی بھی اپر فورم کے اندر چیلنج کیا جائے گا اور وہاں پر اگر عمران خان صاحب کو ریلیف نہیں ملتا جو کوئی قانون کے مطابق نہیں مل سکتا اور نیب کے اندر اگر کسٹڈی ہے تو جب تک نیب خود عدالت کے سامنے پیش نہیں کرے گا تو یہ ایک یہاں پر اس طرح کی کوئی گنجائش پائی جاتی ہے تو ایسی صورت میں اگر عمران خان کو ریلیف نہیں ملے گا تو پھر وکلا ہی عدالتوں کے اوپر یا اس جج صاحب کے اوپر ممکنہ طور پر حملہ آور ہو سکتے ہیں ان کو دباؤ میں لانے کی کوشش کر سکتے ہیں جس طرح سے عمران خان صاحب کے خلاف تو شاہ خانہ کیس کو قابل سماعت قرار دینے کا فیصلہ آیا ہمایوں دلاور صاحب کی طرف سے اور پھر سوشل میڈیا پر ہمایوں دلاور صاحب کی تصویر لگا کر بازابتہ طور پر تشہیر کی گئی کہ یہ ہے وہ جج اس کی تصویر کو اس کی شکل کو ذہن میں رکھیں کہ اس نے عمران خان کے خلاف فیصلہ دیا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جج صاحب کی جو آئیڈنٹیٹی ہے اس کو ظاہر کرنا اس بات کے لیے کافی ہے کہ ممکنہ طور پر ان کو بھی ایک سوشل میڈیا پر ٹرائل ان کا بھی شروع کیا جائے گا ان کے اوپر رقیق حملے بھی کیا جائیں گے اگر آپ اس تھرڈ میں جائیں گے تو آپ کو نظر بھی آ جائے گا کہ جج صاحب کو کون کون سے القباد سے نوادہ جا رہا ہے اور دوسرا خطرناک طریقہ یہ بھی ہے کہ ایسی صورتحال میں جج صاحب کی جو سیکیورٹی ہے ان کے جان و مال ان کی فیملی کے جان و مال کا جو تحفظ ہے وہ یقینی طور پر بہت ہی زیادہ مشکل ہو جائے گا اس کے ساتھ کچھ آڈیوز ہیں جو عمران خان صاحب کی جس کا ریکارڈ ملا ہے اور یہ جو آڈیوز ہیں یہ عمران خان صاحب کے کچھ فارنرز کے ساتھ ہیں یہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے کہ عمران خان صاحب کی کچھ غیر ملکی شخصیات کے ساتھ جو گفتگو ہے اس کے اندر پاکستان کے مفادات کو پسے پشت ڈالتے ہوئے غیر ملکیوں سے اس بات کا تقاضی کیا جا رہا تھا کہ وہ پاکستان کے خلاف کاروائی کریں پاکستان پر پبندیاں لگائیں پاکستان کو آئی ایم ایف کے ساتھ کی جانے والی ممکنہ ڈیل سے دور رکھیں اور پاکستان میں جو جمہوری ازادیاں ہیں ان کو سلب کیے جانے پر سیسی کارکنوں پر کیے جانے والے کریک ڈاؤن کے اوپر مدد بھی مانگی گئی تھی اور ان سے کہا گیا تھا کہ وہ حکومت پاکستان پر دباؤ ڈالیں تاکہ امران خان کو کسی نہ کسی لیول پر ریلیف ملے تو یہ بھی کچھ ایسا ہی ہے جس کے نتائج یقینی طور پر بہت ہی زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں اگر ان میں سے کسی بھی بات پر عمل درامت کیا گیا یا امران خان صاحب کے کسی بھی مطالبے کے اوپر اگر گومنٹ آف پاکستان کو یا پاکستان کی ریاست کو نقصان پہنچا تو پھر یقینی طور پر اس معاملے کے ان آرڈیوز اور امران خان صاحب کی مختلف جگہ پر دیئے جانے والے اطرافی بیانات کی روشنی میں یہ بھی سنگین غداری کا جو الزام ہے وہ نہ صرف امران خان صاحب پر لگ سکتا ہے بلکہ امران خان صاحب کے خلاف کوئی سخت کاروائی بھی ہو سکتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ امران خان صاحب اپنی جو آخری جو کارڈ ہے شاید میرا نہیں خیال کہ اب ان کے پاس کوئی کارڈ رہ چکا ہے لیکن امران خان صاحب اب بھی ریاست پر حملہ آور ہونے کے آپشن کو جو ہے وہ خارجہ ذمکان قرار نہیں دے رہے اس کو رول آٹ نہیں کرے بلکہ اپنی جو سٹریٹ پاور ہے یا جو بھی آپ ان سے کہیں اپنا جو سیاسی ہتھیار ہے اس کو استعمال ایک مرتبہ پھر کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں اور ایسی منصوبہ بندی یقینی طور پر بہت ہی زیادہ خطرناک ہے کسی بھی سیاسی شخصیت یا سیاسی جماعت کے لیے اور اگر ایک مرتبہ پھر ایسا ہی حملہ ہوتا ہے تو پھر یہ امران خان صاحب یا باقی تمام جو پلٹیکل ورکرز ہیں امران خان صاحب کے ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا اور ان کو اس کا بہت بڑی قیمت ادا کرنی پر سکتی ہے اپنے رائے کے ضروری سار کی جائے گا آپ کو بہت شکریہ اللہ حافظ